بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج انڈیا اپنا یوم جمہوریت یا ریپبلک ڈے بنا رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ہاں کوئی بڑا دن ہو اور اس بڑے دن کے اوپر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت مضبوط ثابت کرنے کے لیے اور پھر الیکشن کے قریب پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی وہ حملہ نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لاہور بلاسٹ ہے یا دیگر یہ ایک قسم کا نیا کھیل شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر پی ایسل کا آغاز ہو رہا ہے اور پی ایسل کے آغاز کے بعد اگلے مہینے سے پاکستان کے اندر جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے اس نے آنا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے ایک خون کی ہولی کھیلی جا اور پاکستان کی خاص کر فوج کے اوپر حملے کیے جائیں تو آج پاکستان کی فوج کے اوپر وہ حملہ کیا گیا ہے جو اس وقت ہے کہ آپ کو میڈیا کے اندر مین سٹریم میڈیا کے اندر نظر نہیں آ رہا لیکن میں آپ کو کریڈیبل سورس کے ساتھ آج بتاؤں گا جو وہاں سے اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج کے کتنے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے اور کتنے لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں اور یہ کہاں پہ کاروائی کی گئی ہے اور پھر یہ جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو مختلف وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں آج کیا پراپوگنڈا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے فوجیوں کو یرغمال بنانے کی کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ کیسے ہوا کہ جو بات ہمارا میڈیا بھی تک نہیں چلا رہا وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کے اوپر پراپوگنڈا شروع کر دیا جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے کے اوپر کھیل ہے اور یہ جنہوں نے کھیل کھیلا ہے وہی اس کو پر شور مچانا شروع ہو گئے ہیں اور اب پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے ایک بڑا نقصان ہے ایک ریڈ لائن کروس کرنے والی بات ہے اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو دیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دلیں یوم جمہوریہ اور پاکستان کا 23 مارچ اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ دونوں ممالک جو ہیں اس موقع کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں انڈیا والے پاکستان کو اور پاکستان والے انڈیا کو ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے پاورفل ہو گئے ہیں یا ہمارے پاس کتنی نئی ٹکنالوجی آگئی ہے اور ہم کتنا تم لوگوں سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن انڈیا کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کو کوئی بھی آپ کا دوست اور دشمن کوئی بھی اس کو جسٹیفائر نہیں کر سکتا کہ نیچ حرکتیں کم از کم نہیں کرنی چاہیے آج آپ یہ عام جمہوریت منا رہے تھے تو آپ ضرور مناتے لیکن آپ کو اندازہ ہے جہاں تک انڈیا اور بلوچستان کے اندر یہ کس طریقے سے ان معصوم بلوچوں کے نام کے اوپر جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں ان کے نام کے اوپر ایک تنظیمیں کھڑی کر کے ان کو ٹرینڈ کر کے ان لوگوں کو آپس میں لڑانا ان لوگوں کی ترقی کو متاثر کرنا ان کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنا یہ ان کی ایک بہت بڑا پرانا کام ہے لیکن آج یہ بات اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے اور پاکستان کو خون میں نہلا دیا گیا ہے میں اس لیے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ لینڈ کروس ہوئی ہے یہ واقعہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے ابھی کل کے روز ہی ہم نے آپ کو بڑی خبر دی تھی کہ جو خدا بخش کماش ہے وہ ایران کی سرزمین کے اوپر مارا گیا اس کا تعلق کہاں سے تھا اس کا تعلق بی ایل اے سے تھا اور نامعلوم افراد نے مارا یہ وہی شخص تھا جو پاکستان کے علاقے میں کارروائیاں کرتا تھا یا پاکستان کو وانٹڈ تھا چلیئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا پیچھا چلتے ہیں اور ادھر جو کنڑ کے علاقے میں جو افغانستان کا علاقہ ہے وہاں پہ رضا قرف جو انجینئر کمانڈر تھا وہ مارا گیا اس کا تعلق کہاں سے تھا اس کا تعلق بی ایل اے سے تھا اور کل کے روز کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو کل ایک بڑا کمانڈر زلفان جو ہے وہ پنج شیر کے اندر مارا گیا یہ پہلے ٹی ٹی پی کا حصہ تھا اور آج کل یہ دائش کا پارٹ ہے کل یہ بھی مارا گیا اس قسم کی بہت ساری کارروائیاں نامعلوم افراد کی جانب سے کی گئی محمد خلاصان ہی مارا گیا اسلم فاروق ہی مارا گیا اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ریاست اور پاکستان مخالف تھے اگر یہ سارے لوگ مارے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ریاکشن نہیں آئے گا یا وہ جو بچے کھچے ان کے ساتھی ہیں اگر آپ لوگستان کے اندر دائش کے ٹریننگ کیمپس کو پکڑ لیں گے اور وہ ٹریننگ کیمپس کا مبینہ طور پر انڈیا سے تعلق ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ انڈیا اور دائش کی بات آتی ہے تو یہ کہیں نہ کہ ایک نیکسز ہے جو فائنانس کرتا ہے جو ٹرین کرتا ہے پھر وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے اسی لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دائش ایک بڑا تھرٹ ہے تو جنابی علی اب اس ساری چیز کو لے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائیاں نہ کریں اور جب بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے انڈیا کی جب بھی بات نہیں بند کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ روکنا چاہتے تھے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ مختلف پابندیاں اور پاکستان کے بارے میں یہ پرسپشن کہ پاکستان ایک ناکام ملک ہو گیا ہے یہاں دہشتگردی ہے پاکستان اس سے نکل لائیا ہے چونکہ میں نے آپ کو شروع میں انٹرو میں بتایا کہ کرکٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں پھر تھوڑے عرصے کے بعد محمد بن سلمان نے آنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے او آئی سی کے سو سے زائد جو ممالک ہیں ان کے ڈیلیگیشنز اور ان کے رپیزنٹیٹی پاکستان 23 مارچ کو آئیں گے اور اس سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو کل دی تھی وہ یہ تھی کہ جو روس کے پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں پھر اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ چین ہمیں وہ ٹکنالوجی دے رہے جو اس کے لیے ان کا ایس فور ہنڈرڈ بھی اس کام میں نہیں آئے گا ان کے تیاروں کی انویسمنٹ بھی ڈوب گئی تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں پہ پاکستان کا قد بڑا ہے یا پاکستان ان چیزوں سے آگے بڑھ کے دیکھ رہا ہے تو اب ضروری تھا کہ ایسا کیا جائے اور اس کے لیے جب بھی ایسا ہوگا تو سب سے زیادہ علاقہ کون سا یہ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلوچستان اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ لائکے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے زندہ جاسوس پکڑا تاریخ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حاضر سروس فوجی جاسوس پکڑنا یہ ریاست کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے یہ پاکستان نے کہاں سے پکڑا یہ پاکستان نے بلوچستان کے علاقے سے پکڑا پھر اس کو سزا بھی دی اور اس وقت وہ پاکستان کی کسٹڈی کے اندر ہے اس کے اہل خانہ کو بھی ملوایا اب وہ ساری چیز کو لے کے ظاہری بات ہے یہ پھر بدلہ کہاں پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بدلہ بھی بلوچستان کے اندر ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بلوچستان کے اندر آج انہوں نے کاری وار کیا ہے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور یہ حملہ پاکستان کی فوج کے اوپر کیا گیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مین سٹرین میڈیا اس وقت اس حملے کو ریپورٹ نہیں کر رہا لیکن بلوچستان سے صحافی ہیں زین الدین احمد اور یہ مختلف چینلز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اس وقت بھی وہاں پہ کوٹا بیسے جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے دس فوجی شہید ہو گئے ہیں دس فوجی ایک بہت بڑا نمبر ہے یعنی فوج کا ایک جوان بھی شہید ہونا بہت معنی رکھتا ہے ملک کا ریاست کا نقصان ہوتا ہے دس فوجیوں کا ایک ساتھ بلوچستان کے علاقے میں شہید ہونا یہ ظاہری بات ہے جس کی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ریڈ لائن کروس ہونا یا پاکستان کو للکارنا یا پاکستان کو چیلنج کرنا اس کے مترادف ہیں ہماری طلعات جو زین الدین احمد نے بتائی ہیں اس کے مطابق تین فوجی زخمی بھی ہیں یعنی مجموعی طور پر ایک درجن پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور یہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان میں سے دو افراد دو جو سپاہی ہیں پاکستان کے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے جس میں لسبیلا اور نصیر آباد میں ہیں آٹھ کا تعلق پنجاب سے ہے جس میں جہلم گجر خان ساہیوال بہاولنگر ملتان منڈی بہاودین شیخ اپورا کے لوگ ہیں اور جو تین فوجی زخمی ہیں ان کو اسپطال منتقل کر کے کیج کے علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں وہاں پہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن امپورٹنٹ بات ہے سکت یہ ہے جو انڈین ٹرولز ہیں جو انڈین ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ ایک زہر اگلنے کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ جناب اتنے پاکستان کے فوجیوں کی جان چلی گئی ہے اس کے ساتھ وہ اور باتیں کہہ رہے جی انہوں نے پاکستان کے فوجیوں کو یہ ارغمال بنا لیا ہے اتنے پاکستان حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ہمارے ایک صحافی جو ہیں انہوں نے وہاں سے ضرور کوٹ کی ہے ان شہادتوں کے متعلق ان زخمیوں کے متعلق اور ان کی ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے اور زخمی اس وقت ظاہری باتہ سی ایم ایچ کے اندر ہی ایڈمیٹڈ ہیں باقی جو ہیں انڈین اس موقع کو پاکستان کے خلاف پراپوگیٹ کرنے کے لیے بھرپور استعمال کر رہے ہیں لیکن اب ضروری بات جو ہے اس وقت فوری طور پر قوم کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا انتظار ہے ورنہ مارکیٹ کے اندر بہت چیمگویاں ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں دو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کو فوری طور پر اس کو پر جو سٹیٹمنٹ ہے جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کے متعلق قوم کو بتانا ہوگا اس کی وجہ اس لیے یہ ضروری ہے ورنہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہماری صفوں میں گھس کے ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یا ہمیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے علاقے میں ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب بتانا چاہیے کہ پاکستان کی فوج نے ہو سکتا ہے کہ وہ ایکشن لے کے اس سے دگنے جو دشمن ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچا کے بتائیں لیکن یہ جتنی جلدی ہو تو قوم اب انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کیسے حملہ کرتی ہے کیسے جواب لیتی ہے اور پاکستان کی فوج کا وارین کیا تھا اس بارے میں ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا مجھے عمر دراز گندل کو فیس بک ٹویٹرینٹس اگیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ